اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یعمرو بالعدل والاحسان بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کل میں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں جو خط ہے جس پر میٹنگ چل رہی ہے فل کورٹ کے حوالے سے اس کا علامی آئے گا اور بہت بڑا کھڑاک ہوگا میں نے اس دستور کی بات کی تھی میں نے کہا قانون کی آئین کی پالا دستی ہو کی اور آج آپ نے دیکھ لیا وزیراعظم شہباز شریف جو تھے وہ چل کے گئے آگست سپریم کورٹ دو بجے کا میں نے ٹائم بتایا تھا اسی میں ہو گئے اور وہ آج تاریخ تھی یہ آپ کو معلوم ہوئے کہ اٹھائیس تین دو ہزار چوبیس اور اس پہ میٹنگ کے بعد جو علامیہ آیا تمام جسی صاحبان سے مشورے کے بعد آیا ساروں کے مشورے کے بعد آیا اس میں مختصر بات ہی کروں گا یہ کہا تھا کہ عدلیہ کی ازادی بنیادی ستون ہے اور دوسری بات کہ انتظامیہ کی جانب سے عدلیہ پہ مداخلت کسی صورت برداش نہیں کی جائے گی قانون کی حکمرہ کل تک یہ بات چل رہی تھی کہ انصاف دینے والے خود انصاف مانگ رہے ہیں کل تک یہ بات چل رہی تھی لیکن میں اڑ گیا تھا میں نے کہا نا یہ ادارہ پورے ملک کی ماں ہے اوگرس سپریم کورٹ یہاں سے آپ کو پلکل دکھائی دے گا کہ عالی عدلیہ ہو سپریم کورٹ آف پاکستان ہو یہی قوم کی ماں ہے اور ایسا ہی ہوا اب وہ کمیشن کیا حوالے سے میں نے کلقات ہے وہ بنے گا وہ بنے گا وہ بنے گا اب ظاہر ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو اگلی وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا پیشن گوئیاں ابھی آج جو میں بتانے لگا ہوں کہ اہم کے ایک وہ آ رہا ہے اٹھائیس مارچ دو ہزار اٹھار سوری یہ پی ٹی آئی کا جلسہ آ رہا ہے اکتیس مارچ دو ہزار چوبیس کو یہ ڈیجٹ بن رہا ہے چھ پشاور میں ہے اور یہ جلسہ جو ہے کامیاب ہوگا اور اسلامباد کی جو ڈیٹ ہے وہ چھے چار دو ہزار چوبیس وہ اتنا اچھا نہیں ہوگا وہ ہوگا نہیں کیونکہ چاند جو ہے بارویں گھر میں سورج بھی ہے تو میں اس میں مشکلات دیکھتا ہوں یہ بات میں صاف کر رہا ہوں اور آٹھ مارچ کے بعد اگر وہ جلسہ دوسرا رکھتے ہیں تو وہ بہتر رہے گا اور میں نے ایک بات کی تھی چاند جو چاند گرہن جو ہے کے بعد عمران خان مضبوط ہوں گے اب وہ مضبوطی کی طرف جا رہے ہیں فضل الرحمن صاحب کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ یہ بھی اپنا جھنڈہ لے کے آئیں گے کل کے میں نے پروگرام میں کہا تھا چار پائیں دن پہلے سوری میں نے کہا تھا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ستائیس اپریل کے بعد بھی فضل الرحمن صاحب سرگرم دکھائی دیں گے یہ بات میری لکھ دیجئے اس کے بعد پروید الہی صاحب وزیر اعلیٰ رہے تین دفعہ رپٹی وزیر اعظم رہے پنجاب کے نو جوان پروید الہی صاحب کو بہت مانتے ہیں کیونکہ ان کے دور میں انہوں نے ہمیشہ ہے میں خود ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ انہوں نے بے شمار نو جوانوں کو بھرتی کیا نکریہ دی ون ون ٹو ٹو کارنا میں ان کے ون ون ٹو ٹو ایمبولنس جو دکھائی دیتی ہے آج پروید الہی صاحب بیمار ہیں ان کی پسنیوں میں درد اور جو میں نے آج ذہچہ بنایا کہ واقعی بیمار ہیں یا نہیں ہیں تو میری آنکھوں میں آنسو آگئے ان کے فرسٹ ہاؤس میں کیتو بیٹھا ہے اور سیونت ہاؤس میں راہو ہے اور سورج بھی سیونت ہاؤس میں اور جو سورج گرین ہونے جا رہا ہے تو اگلے تین چار دن صحت کے لیے اتنے اچھے نہیں ہیں میں یہی کہوں گا حکومت کو پروید الہی وہ ہیں وہ بھی انہوں نے بھی غریبوں کو ون ون ٹو ٹو ان کی سوچ تھی ویجن تھی وہ پورے کر کے دکھایا اور آج وہ صحت کے لیے خود پریشان ہے بیماروں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے عیادت کے لیے فرمایا ہے پروید الہی صاحب نے میرے مطابق جو میں خود سمجھتا ہوں جو اچھے کام کیے ہیں تبھی وہ تین دفعہ وزیر آزم اللہ بنے انہوں نے اچھے کام کیے تھے تبھی تو وہ ڈپٹی وزیر آزم بنے تھے تو بیماروں کو رہا کر دینا چاہیے اور یہ رمضان کا مہینہ ہے اچھے خیر اس کے بعد جو ہے میں بڑا اپنی طرف سے ایک مائنڈ میں ایک بات دیکھ رہا تھا میں نے آج سے مہینہ دیر دو مہینے پہلے کہا تھا کہ شاہن شاہ فریدی جو ہیں وہ مجھے آگے کپتان دکھائی نہیں دیں گے مشکلات میں آئیں گے وہ بات چل پڑی دو چار مائن دن ہو گئے بابا رازم اور شاہن شاہ فریدی کے ذائچے کو بھی چار ڈبل ایس کے مالک ہیں ایک بٹا بارہ کے کھانے کے مالک ادھر بابا رازم جو ہیں وہ ایک بٹا دو کے کھانے کے مالک میں نے جب دیکھا کہ بابا رازم کے ذائچے میں جو ہے وہ جوپیٹر کہاں بیٹھا ہوا ہے اور سن کہاں بیٹھا ہوا ہے شہرت بابا رازم کی زیادہ ہے شاہن شاہ فریدی سے اور شاہن شاہ فریدی کی شہرت ان سے کم ہے مضبوط دکھائی دے رہے ہیں مجھے ایک بات اور بتا دیتا ہوں اگر اگر مگر سے بھی نکل ہو جائے یہ جو کوچ اگر باہر سے آ گئے باہر سے کوچ آ گئے پاکستان میں ٹریننگ دینے کے لیے تو پھر کوچ کی مرضی سے کپتان بنے گا اور جو زیچہ بتاتا ہے کہ باہر سے کوچ آ سکتا ہے اور شاہن شاہ فریدی پھر کپتان نہیں ہوں گے پھر 99% جو شانس بابر آدم کی طرف چلا جائے گا اب آپ کے سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں یہ بٹا درہ دوبارہ سوال لکھا لیے گا میں آج کی پہلے اچھی بات کرتا ہوں تو پھر سوال کی طرف آتا ہوں آج علی سواتی جو ہیں آپ جانتے ہیں چلے بلکہ سوال آگے پھر میں آپ سے علی سواتی کی بات بھی بتاتا ہوں اچھا جی ایک تین اٹھاسی ہے زندگی کا فیوچر عبدالغنی دیکھو بیٹا اللہ کے حکم سے آپ کا کشت کا ٹائم ختم ہو گیا ہے زہیر باس پندرہ نو چھینوے والدہ کا نام بشرا پرمین میرا اچھا وقت کب شروع ہوگا شادی کب ہوگی بیٹا اگلے سال شادی اس سال کے انڈ پہ بھی آپ کے رشتے رشتے لیکن آپ کا کپچاس سوال ہے یہ یہ دو مجھے یاد ہو گیا ہے زہیر باس اس لیے کیونکہ ہمارے لیجنڈ زہیر باس ہے میری زندگی کیا فیوچر ہے بھائی تین ایک اٹھاسی نام آپ نے لکھا نہیں کفایت حسین تین تین تراثی what about my future آپ ہر میرے یوٹیوب چینل پہ رائٹ لفٹ اپنا سوال سے اٹھا دیں چلو حاضری ہو جاتی ہے آپ کی باہر جاؤ باہر کے ملک کاروبار نہ جلا جی کارچے باہر دے ملک جا کے بھی کار فون کرنا ہے اکبر علی بارہ ایک نوے عابدہ عساق والدہ ہیں فیوچر سیٹر میں جوک کے بیٹا اگلے سال دیکھیں گے انشاءاللہ سیفر کیس کا کیا بنے گا ہو بھائی ریمانڈ ہوگا خامبری ہوگا توشہ سے بھی ہوگا کیا ہوگا کیس ریمانڈ ہوگا ریمانڈ کا مطلب ہی بریت ہوتی ہے آپ نے ٹینکشن نہیں لینے اچھا جی پاکستانی پرائیز مونڈ کی قرآن دازی ہو رہی سات سو پچاس بیٹا اگر میں پرائیز مونڈ کی قرآن دازییں کروں تو میں سالوں کو کہوں نکالو اور آئی ایم اف کا قرضہ ہوتا ہے پرائیز مونڈ سے لکھ لو سٹاک شریج میں جاؤ اچھا جی اور وہ تو آپ کو پتا ہونچی ہو رہی ہے تو خیر آج کی جو اچھی بات ہے وہ میں بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ علی سواتی صاحب جو جہاں رہتے ہیں وہ جنہوں نے چیئر لفٹ سے پانچ لوگوں کو نکالا تھا پچھلے سال صدارتی ایوارٹ کی بات ان کو نہیں دیا گیا ان کے عوام ان کے حلکے کی عوام نے یہ گلہ کیا ہے میں علی سواتی بیٹا سب سے پہلے آپ کو قوم کی طرف سے اپنی طرف سے سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک پہادر نوجوان ہیں ہمارے ملک پاکستان کے صدر صاحب نے نہیں دیا بھول گئے کوئی نہیں لیکن انشاءاللہ آپ کو ایوارڈ ایوارڈ ملیں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے ایٹم بم بنایا عمران خان صاحب ورلڈ کپ لے کے آئے ٹھیک ہے اڈیارہ انیورسٹری میں نمبل انیورسٹری انہوں نے بنائی مسیح بنے وہ کینسر ہسپٹل کے تو ان کو یہ ایوارڈ ملا ہے بیٹے کہیں اندر نہ کر دیں تو خیر اللہ نہ کرے وہ تو میں نے مزاق کر دیا آپ کو ساتھ لیکن آپ قوم کے ہیرو ہیں آپ کا حق ہے اپنا اور اپنے ادگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے گا احمد شہزاد خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ